اس وقت شہباس شریف جلس ایام سے خطاب کر رہے ہیں ان کو جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا کے پی کے جو میرے بزرگ غیور پتھان بزرگ اور بہنیں ہیں ساڑھے چار سال پہلے پتہ نہیں انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کر کے ووٹ دیا اس نے کے پی کے کے معاشی حالات کا بیڑا غرق کر دیا دوزار چودہ میں اسلام آباد میں سات بہنیں وہاں پر دھرنا دیا لوکوٹس کیے اور قوم کا وقت ضائع کیا قوم کو گانیاں سکھانے میں کوئی اس شخص نے بھرپور کوشش کی اور ہر وقت دن رات جھوٹ بولتے ہیں پچھلے دنوں کہا کہ ہم نے چوہتر میگا وارٹ کے پی کے میں بجلی پیدا کی ہے میں نے کہا خان صاحب وہ بجلی کہاں ہے آسمان میں ہے وہ چاند میں ہے سورج میں ہے کہاں ہے وہ بجلی بجلی نواز شریف کے دور میں ساڑھے چار سال میں ہم نے دن رات کوشش کر کے اربوں ڈالر کی سرواہ کاری سے آج بجلی کے منصوبے لگا کر پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیئے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا اور میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں پتوکی کے عظیم بزرگوں اور ساتھیوں پچھلے تین سال سے خان آدھی قیمت پر آپ کو مل رہی ہے اور الحمدللہ پہلی مرتبہ ستر سال میں ستر سال میں چھوٹے کسان کو بغیر سوت کے کرزے ملنے شروع ہو گئے اربوں روپے کے کرزے چھوٹے کسان کو دیا جا رہے ہیں پنجاب کا تعلیم کا ایڈوکیشن اینڈاومن فنڈ پچھلے نو سالوں میں پندرہ ارب روپے کے وظیفے جدیموں کو بچیوں کو نوجوانوں کو جن کے ماں واپ کے پاس ان کی تعلیم کے پیسے نہیں تھے یا جن کے والد اس دنیا سے نقصد ہو گئے جن کی والدہ کا ساہ نہیں تھا ان جتین بچیوں کو وظیفے دیئے آج ساڑھے تین لاکھ بچے اور بچیاں پیف کے تعلیم یادتہ ہیں ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے ہزاروں انجینئرز بن گئے میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ستر سال میں وہ کون سا وقت تھا جب یہ اتنے عظیم منصوبے یہاں پر لگائے گئے آپ کے پکی سڑکاں تسوکے پینڈے ارب اور بے کی سڑکیں بنی کی بنی بنی ہے کی نہیں بنی ستر سال میں دیاتوں میں پکیاں سڑکاں تسوکے پینڈے یہ سڑکیں بنی ارب اور بے کے ساتھ ہسپتال بنے سکول بنے کالیجز بنے اور ساف پانی کے لیے ہم انشاءاللہ دن رات کام رہے ہیں میں آپ کو قصور والوں کے کہنے آیا ہوں کہ اب چار مہینے بعد الیکشن آنے والے ہیں اور ان الیکشن میں اگر آپ نے دوبارہ مسلم نیگ نون کو اللہ تعالیٰ کے فجد و سرم سے ووٹ دیا تو انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ قصور میں چونیا میں یونیورسٹی آپ کے لیے بنا ہوں گا یونیورسٹی آپ کے لیے بنائی جائے گی اور کممنپور اور پتوں کی جی کممنپور پتوں کی دورویا سڑک اس کو بنانے کا میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ اسی ساتھ اس کو شروع پر آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آج دیکھیں جا کے قصور میں قصور کے حسدال میں جا کے دیکھیں سی ٹی سکین لگا ہوا ہے اور چوبیس بھی چلتا ہے مجھے بتاؤ کہ وہ کون سبق تھا یہ سی ٹی سکین مشینے حسدالوں میں خراب ہوتی تھی حسدال کے باہر منافع خوروں نے مشینے لگائی ہوتی تھی غریب مریضوں سے ہزاروں رفے قصور کر دیتے آج اس کرپشن کے اس دور کو ختم کر کے ہر حسدال میں ہم نے ٹی سکین لگا دی وہاں پر غریب مریضوں کا مفت ہزاروں رفے کا سکین ہوتا ہے چاہے رات کے دو بجے ہو چاہے دن کے بارہ بجے ہو یا فجر کے چھے بجے ہو کوئی مریض پاپس نہیں جاتا حسدالوں میں دوائیاں اب الحمدللہ وہ ملتی ہے جو وزیراعظم کا بیٹا بھی کھائے اور یدیم کی بچی بھی کھائے وہ حسدالوں میں دوائیاں ملتی ہیں ملتی ہے کی نہیں ملتی مجھے بتاؤ میرے مزرگوں بھائیوں میرے نوجوان سہادیوں یہ سفر بہت لمبا ہے خان صاحب نے کے پی کے میں پانچ سال جھوٹ بول کر زائے کھائے اب ان کو یاد آ گیا ہے میٹرو بس پشاور میں ساڑھے چار سال تو کہا کہ میں میٹرو نہیں لگاؤں گا میں تعلیم کا تعلیم کے کالج بناوں گا ہستال بناوں گا مجھے میٹرو نے چاہیے یہ میٹرو میں پیسہ زائے نہیں کروں گا نہ سکول بنائے نہ صدال بنائے اور میٹرو کا بجائے پشاور کا سارا اکھار دیا پشاور کا بیڑا غلط کر دیا خان صاحب اور پشاور کے میرے بزرگوں فکر نہ کرو الیکشن آنے دو اگر ووٹ دیا تو انشاءاللہ پشاور کے میٹرو مسلمی نون بنائے گی اور ایک سال میں بنائے گی وہاں پر انشاءاللہ اور کراچی میں کراچی جو ہمارا خوبصورت روشتیوں کا شہر تھا آج وہاں پر خورا سرکت ہے وہاں پر جو بس جو ہے نا بس بس وہ ہے جو چکتیوں کے زمانے کی ہے کیوں ٹی وی بسیں کراچی میں چلتی ہے افسوس آتا ہے کراچی والوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ایکشن میں مسلم نیت نون کو ووٹ دو گے تو کراچی کو ہم لاہور بنا دیں گے پشاور کو لاہور بنا دیں گے انشاءاللہ اور اور میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اور یہاں پر رانا صاحب نے رانا حیات خان صاحب نے کہا ہے اور رانا حساب خان صاحب نے بھی کہا ہے اور رانا والے لوگ اقبال جو سپیکر ہیں ان کا بھی آپس میں وہی اتفاق ہے جو میرے الحمدللہ والد نے ہمیں سکھایا اور نواز شریف اور میرا جو چفاقی ان کا بھی وہی اتفاق ہے میں نے ان کو آج پھر مشورہ دیا ہے کہ اپنی ہانڈی روٹی دوبارہ کٹھی پکایا کرو تو بھی بالکل ہانڈی روٹی کٹھی پکایا کرو تو یہ بڑی برکت ہوندی ہے انہوں نے مینلل وعدہ کیتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کرو دوبارہ ہانڈی روٹی کٹھی پکاو آنگے انشاءاللہ میرے بزرگوں انہوں نے چار اکڑ ہستان کی جگہ انہوں نے پتیہ دیا ہے تو میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ اگلے الیکشن کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہماری حکومت بنائی تو سب سے پہلے پھول لنگر میں ہستان بنانے کا کام شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہاں سے لاہور جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ جو لال بس ہے نا سپیڈو بس لال پتا ہے نا لال سپیڈو بس کا وہ میں آپ کو جولائی میں دس بسے میں پتوگی کے حوالے کروں گا انشاءاللہ دس بسے انشاءاللہ دس بسے جولائی میں لال بسے ہوں کیوں اندر ائر کرنیشن لگے ہوتے ہیں اگر کسی کا بہت گرمی لگے تو وہاں بیٹھ جانا تو آرام سے سو جانا ائر کرنیشن میں بالکل تو میں آپ کو دس بسوں کا میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں اور پتوگی میں اور چونیا میں نئے شاندار پبلک پارک شنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں میں آپ کے لئے میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں میری بات اب غور سے سن لو اگلا الیکشن پاکستان کی ترکی اور خوشانی کا الیکشن ہے اگلا الیکشن یہ جو دن رات الزام لگاتے ہیں خانچ آپ نے کل پھر کا پتہ نہیں مجھے سمجھنی آ دی کہ خانچ آپ اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کو جھوٹوں کی پارٹی منا لیتی چاہیے کیونکہ آپ کا طریقہ انصاف سے کوئی تعلق نہیں کل کہتے ہیں کہ جناب سبحان تھا اور میٹرو ملتان وہ جینیوں کو انہوں نے بیان دیا جینی حکومت نے تو اس کو سزا دی اور اس کمپنی نے معافی مانگی اور خانچ صاحب کیا کیا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کہ اس کا نوٹس لیں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں آخری بات کر رہا ہوں کہ میں نے عمران خان کے خلاف دس ارب روپیہ کا بھی جھرمانے کا حرجانے کا میں نے دعویٰ کیا ستائیس ارب روپیہ کا بھی نوٹس دیا جج نے کئی مرتبہ برایا خان صاحب آج تک نہیں آئے کل جو تمہارا جھوٹ بولا ہے میں سپریم کورٹ کے جیسے کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ فل بینچ بنائیں اور خان صاحب کے ان الزامات کی تحقیق کرنے پہلے جو میں نے دعویٰ کی اس میں تو آئے نہیں تحقیق کرنے اگر میں غلط تھا ہوں خدا نہ خاصتہ تو میں عمر بھر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا اور اگر خان صاحب غلط ہوئے تو چھوڑ دیں سیاست کو اور جائیں کسی حجر میں بیٹھیں اور سچ بولنا سیکھیں اور دو اعلانہ اور کرنا چاہتا ہے اور یہ سپریم کورٹ کے جج چیف جسیز عمری درخواست ہے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسیز درخواست ہے کہ وہ فل بینچ بنائیں خان صاحب نے کل جو جھوٹوں کا پلندہ جاری کیا ہے تحقیق کرا لیں یہ میدان اور یہ گھوڑا جس میں ایک دن دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا تاکہ اس قوم کی جھوٹ سے جان چڑ جائے اور اگر میں غلط ہوں تو میں قوم سے معافی مانگ کر گھر جلا جاؤں گا لیکن خان صاحب اس جھوٹ کو ہم چلنے نہیں دے گئے آپ کے اگلی بار یہ قوم جھوٹ پر ووٹ نہیں دے گی آپ سے ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے حلہ کے لیے میں ایک موٹیوے تک ایک نئی سڑک بنانے کا میں اعلان کر رہا ہوں اور آپ نے بتانے آیا کہ اب میں الیکشن کے موقع پر آپ سے آؤں گا خطاب کروں گا اور اللہ کا نام لے کر الیکشن ہڑے دن آپ مسلمی نون کو ووٹ دیں پاکستان کی ہم حالت انشاءاللہ بدل دیں گے اور پھر ازگاری کا خاتمہ کریں گے عربت کا خاتمہ کریں گے نئے اسپتال بنائیں گے نئی یونیورسیہ بنائیں گے اور نوجوانوں کو ہم روزگار دیں گے پاکستان کو سائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے پاکستان پاکستان قائد اعظم نواز شریف خود ساختہ وزری اللہ پنجاب شہباس